اسلام علیکم ورچول یونیورسٹی کے فنانشنل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ چوتھا لیکچر ہے خواتین حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کیش اور اکرویل اکاؤنٹنگ کی ہم نے بات کی تھی انکم اور لائیبیلٹی کی ہم نے بات کی تھی کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی تھوڑا سا وقت میرا خیال ہے ہم ان چاروں پانچوں چیزوں پہ کچھ اور سرف کریں تاکہ یہ کانسپٹس جو ہیں یہ ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائیں کیش اکاؤنٹنگ یعنی وہ کاروبار جو صرف مقت پہ کیا جائے ہمارے دیل"]� كل پانچوں کو اکمیشان ہوگا ٹکر کیا جائے ٹکر کیا جائیں ٹکر کیا جائے ٹکر کیا جائے ٹکر کیا جائی taking into account all those expenditures وہ تمام اخراجات جو کہ ہم نے نہ صرف cash میں کیے بلکہ جن کا استعمال یا جن سے استفادہ ہم نے حاصل کر لیا لیکن ان کی ادائیگی کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے ان کو بھی جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ پھر اکروال اکاؤنٹنگ کہلاتی ہے مثال ہم نے اکروال اکاؤنٹنگ کی دی تھی بجلی کے بل کی کہ بجلی آج جو استعمال ہو رہی ہے وہ بجلی آج استعمال ہو گئی اس پورے دن میں جتنی استعمال ہوئی اس کی کوئی لاغت آئی اس کا کوئی اس کا ایک خرچہ ہے وہ خرچہ ہم ادا کریں گے تیس دن کے بعد جبکہ بل آئے گا لیکن خرچہ جب ہم آج کا نکالنے بیٹھیں گے تو وہ بجلی جو ہم نے استعمال کی ہے وہ خرچے میں ڈالیں گے تو تب ہمارے پاس پورے دن کا خرچہ آئے گا اس کے علاوہ ہم نے کیش میں بھی خرچہ کیا ہوگا وہ بھی ہوگا تو یہ کانسپٹ اکروال کا کانسپٹ ہے یعنی وہ خرچہ جس کو جس سے ہم نے استفادہ حاصل کر لیا ہو لیکن اس کی ادائیگی کیش میں نہ کی ہو اب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل اور ریونیو ایکسپینس کی کیپٹل اور ریونیو کو سمجھاتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مشین خریدی جاتی ہے ایک زمین خریدی جاتی ہے جو زمین جس زمین کے اوپر ایک فیکٹری کی تعمیر کی جاتی ہے وہ زمین وہ فیکٹری میں مشین لگے گی مشینری لگے گی اور اس مشینری سے پھر وہ مال تیار ہوگا جو کہ ہم بازار میں بیچیں گے اور جس سے ہمائیں انکم ہوگی اس زمین کی قیمت اس فیکٹری کی جو ہم نے اس کے اوپر تعمیر کی اس کی قیمت اور جو مشینری ہم نے اس فیکٹری کے اندر نصب کی اس مشینری کی قیمت کا فائدہ ایک دن میں نہیں اٹھایا جا سکتا اس کا فائدہ اس کی استفادیت ہمارے لئے کئی سال تک ہوگی لہذا اس قسم کے اخراجات کو کہ جو بارہ مہینے سے زیادہ اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انکم جنریٹ کرنے میں مدد گار ثابت ہو ان کی ٹوٹل کاؤسٹ جو ہے اس کو ہم ان چیزوں کی زندگی کے حساب سے سپریڈ کر دیتے ہیں پانچ سال ہے تو پانچ سال میں ہر سال میں تین سو پیسٹھ دن ہے تین سو پیسٹھ ضرب پانچ جو ہے وہ تقریبا پانچ پچیس اور کوئی اٹھارہ دو ہزار دو ہزار کے قریب اٹھارہ سو دن بن گئے اٹھارہ سو دن بن گئے تو اٹھارہ سو دن پہ اس مشینری کی قیمت اس فیکٹری کی قیمت یہ جو بھی چیز ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اٹھارہ سو دن پہ سپریڈ کی جائے گی اس چیز کو منٹین کرنے کے لئے اس دکان کو صفائی اس میں رکھنے کے لئے اس موٹر سائیکل میں کوئی چالو رکھنے کے لئے چلتے رکھنے کے لئے ہمیں اس میں جو تیل ڈالنا ہے اس میں جو فیلٹر ڈالنا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ capital نہیں ہے capital expense نہیں ہے وہ expenditure جو ہے وہ ہمارا revenue expenditure کہلاتا ہے روز مرہ کے خرچوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ روز مرہ کے خرچے جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنی income generate نہیں کر سکتے اب آئے ہم ایک تیسری چیز پہ جس کی بات ہم نے کی تھی income کیا چیز ہے income ہم نے کہا cash plus وہ sale جو ہم نے ادھار پہ کی مثال کیا ہے مثال لے لیجے سکول کی کینٹین کی کالج کی کینٹین کی وہاں پہ لوگ نقض پہ بھی چیز خرید تے چائے نقضے بھی پی لیتے سموزے نقضے بھی کھا لیتے اور کچھ حضرات ہوتے وہ کہتے یار میرے اصحاب میں لکھ دینا اور وہ اصحاب جو ہے وہ مہینے کے آخر میں وہ سارے مہینہ جو ہے وہ جو چائے پیتے ہیں اور مختلف مشروبات پیتے ہیں اور سموزے کھاتے اور اور کیا صرف وہی ہے جو کیش میں اس کو حاصل ہوئی یا اس کی آمدن وہ بھی ہے جو اس نے ادھار پہ بیش دیا دونوں چیزیں جب ملیں گے کیش کی سیل اور ادھار پہ کی گئی سیل جب دونوں مل جاتی ہیں تو اس ٹوٹل چیز کو ہم انکم کہتے ہیں انکم صرف کیش سیل نہیں ہے انکم میں کریڈ سیل ادھار کی سیل جو ہے وہ بھی شامل کی جاتی ہے اکروڈ ایکسپنسز کی بات ہوئی اس پہ پھر میں جاتا ہوں آبیس کہ اس میں نہ صرف وہ ایکسپنس جو آج ہم نے پے کر دیا جس کی آدائیگی ہم نے آج کر دی وہ ابھی کسی آئندہ روز ہونی ہے مثال کے طور پہ جیسے میں نے بجلی کی بات کی تھی بجلی آج کے دن میں جو استعمال ہوئی وہ اس کا خرچہ تو ہو گیا گو اس کی ادائیگی تیس دن کے بعد ہوگی یہ تمام خرچے جس فقط ہم شامل یا اکٹھے کر لیں اور ان کو پھر انکم میں سے نکال لیں گے تو تب جا کر کے ہمارے پاس پروفٹ کی فگر آئے گی اور یہ خرچے جو ہیں جن میں نقد خرچے شامل ہیں اور جن میں یہ ایکسپنس جو کے آئندہ آدھا ہونا ہے لیکن جس سے آج فائدہ اٹھایا جا چکا ہے وہ جب ایکسپنس ایکسپنڈیچر میں شامل ہوں گے تو تب ہی ٹوٹل ایکسپنڈیچر کی آج کی فگر ہمارے سامنے آئے گی اور آج کی انکم میں سے جب اس کو ہم مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک قدر پروفٹ کی فگر آئے گی اس پروفٹ کی فگر میں سے ابھی ہم اگر لائف تھی اس مشینری کی اور اس کی قیمت ایکس اماؤنٹ تھی تو ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس کو اگر ہم تقسیم کریں گے اٹھارہ سو دن سے تو جو رقم آئے گی وہ رقم روز کی اس مشینری کے استعمال کی قیمت ہے تو وہ جس وقت اس فگر میں سے مائنس کریں گے جو انکم اور ایکس پینڈیچر میں سے کیا تو پھر ہمارے پاس اصل منافع کی فگر آئے گی سو یہ بات ہم پشلے لیکچرز میں کر چکے ہیں اسی مسئلے کو کہ اب یہ تمام چیزیں ہم کس طریقے سے ریکارڈ کریں گے اور کتابیں کیا ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پشلی مرتبہ بات کی تھی پہلے لیکچر میں بات کی تھی بلکہ کہ جو کیش میں نقد میں ٹرانزیکشن سوری ان کو میٹ شیپ پہ لکھتے جاتے روز کی تاریخ میں ہم لکھ رہے کہ آج سے اتنا وصول کیا اتنا ادا کیا فلانے سے اتنا وصول ادائیگی کیا ہوئی لیکن اس سے آگے بھی مسئلے مسائل ہیں مسئلے مسائل ادھار سے بھی تعلق رکھتے ہیں مسئلے مسائل اس وات سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ کون کون سے آئیٹمز جو ہم بیچ رہے ہیں ان سے کتنی آمد نہیں ہوئی ان کی آج کے دن میں کتنی سیل ہوئی ہم نے کون کون سی چیزیں جو دکان میں رکھی ہوئی ہیں وہ نئی خریدی یا جن آرڈر دیا تھا اور جو ہمیں ان چیزوں کو منفیکچر کرنے والوں نے آج سپلائی ہم کی اس کی لائیبیلیٹی کیا ہے ہم نے کتنی ادائیگی کرنی ہے اس کی قیمت کتنی پہ کیے لہٰذا یہ تمام چیزیں ریکارڈ کرنے کے لئے ہمیں کچھ کتابیں شاید رکھنی پڑیں گی یا کسی ایک واضح پلان کے تحت ہمیں حساب اور کتاب رکھنا ہوگا جو ہمیں وہ تمام انفرمیشن دے سکے جس کی ہمیں اور ہمارے کاروبار کو ضرورت ہوگی تو یہ بات جو ہے ہم آپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ابھی میں ایک چیز کہی کہ ہم اور ہمارے کاروبار کی ضرورت اس بارے میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور یہ ہے کہ ہم ہمارے کاروبار بھئی کاروبار تو میرا ہے تو یہ کاروبار اور میں اس میں کیا فرق چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کے اندر جو انڈویجیل ہے جو مالک ہے وہ مالک تو ضرور ہے اور اس کاروبار کا منافع بھی اس مالک کو ملا ہے لیکن کاروبار کو ایک علیدہ حیثیت دی جاتی ہے اس کو ایک انٹیٹی تصور کیا جاتا ہے اس کو ایک علیدہ چیز سمجھا جاتا ہے مالک کی پرسنیلٹی سے علاوہ مالک کی انڈویجیلٹی سے علاوہ کہ یہ خود ایک چیز ہے اور یہ کانسپٹ جو ہے یہ چیز یہ اس وقت اور زیادہ واضح ہوتا ہے جس وقت ہم بات کرتے ہیں لیمیٹیڈ کمپنیز کی ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں کہ جی انڈویجیل جو ان کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں اس پارٹنرشپ کے مالک جو ہوتے ہیں یا ایک انفرادی کاروبار کا جو مالک ہے اس کے اپنی حصے اپنی جگہ پہ لیکن کاروبار کا حساب اور کتاب جو ہے وہ اپنی جگہ بھی دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا مثال دیتا ہوں میں آپ کو مثال یہ ہے کہ جی اگر میرے گھر کا سوہ سلف جو ہے وہ میں اپنے کاروبار کے خرچے میں ڈال ہوا تو کیا جو منافع کی فگر آئے گی وہ صحیح فگر آئے گی یا منافع کا فگر مجھے الیدہ سے تعیون کر پھر اس منافع کا استعمال جو ہے وہ میں دیکھنا ہے کہ میں نے بھر کا سوہ سلف کتنا خریدا بچوں کی تعلیم پر کیا دیا جو میرے ساتھ یہ خراجات ہے ان پہ وہ منافع میں نے کیسے خرج کیا تو اس لحاظ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کاروبار الیدہ ایک چیز ہے اور جو کاروبار کا مالک ہے اس کی وہ ایک الیدہ چیز ہے تو یہ بات بھی سمجھنا نہائیت ضروری ہے ایک انفرابی کاروبار جو ہے اس کے اندر جتا منافع ہے وہ اس فرد کا ہے ایک شراقت کے اندر جو منافع ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے وہ ایک سے زیادہ اشخاص کا ہے لیمیٹڈ کمپنی جو ہے اس میں بھی منافع جو ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہے وہ ایک سے زیادہ اشخاص کا ہے اس منافع کے حصے کو جو ہر ایک کہے اس کو ہم اپنے لئے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو صرف بات کر رہے ہیں کاروبار کے منافع کی کاروبار کے آمدن کی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کاروبار کا منافع جو ہے وہ اس فرد کی آمدن ہے کی ذاتی آمدن ہے تو شاید یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی منافع کاروبار کا ہے منافع اس فرد کی جو اس کاروبار کو اون کرتا ہے اس کی آمدن ہے کاروبار کی آمدن اس فرد کی آمدن نہیں ہے کاروبار سے منافع جو ہے وہ اس مال کی آمدن ہے وہ کس چیز پر اس کو خرج کرتا اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہمیں صرف کاروبار کے اخراجات اور اس کی آمدن سے دلچسپی ہے تو یہ فرق بھی سمجھ نا between the individual who are individuals who own the business and the business is also very important coming back to the issue of accounting وہ ہمیں transaction وہ single sheet کی بات ہوئی اور ہم نے بات کی کہ جناب وہاں سے تو ہماری تمام ضروریات information کے لحاظ سے ہمیں نہیں مل سکتی concept ہے single entry book keeping کا اور اس طرف اشارہ جو ہے وہ میں نے پہلے lecture میں کیا تھا ایک single entry book keeping ہوتی ہے اور ایک double entry book keeping ہوتی ہے اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں single entry system کے اندر صرف ایک aspect transaction کا ایک aspect یعنی ایک کسی بھی deal کا کی صرف ایک side جو ہے وہ record کی جاتی ہے مثال کے طور پہ cash وصول پایا کس سے پایا کیوں پایا کس لیے پایا اس سے کوئی تعلق نہیں خرچہ کس کو ادا کیا خرچہ ادا کر دیا کر دیا کس لیے کیا کیوں کیا کس مہینے کا کیا کس چیز کے لیے کیا اس سے کوئی سروکار جنل لیے دیکھنے میں شایدہ یہ ہے جو بہت ہی چھوٹے پیمانے کے کوئی کاروبار ہے وہاں پہ یہ سنگل انٹری بک کیپنگ کی جاتی ہے اور ہاں اس کے علاوہ حکومتیں جو ہیں وہ بھی سنگل انٹری بک کیپنگ ہی کرتی ہیں گو اب کچھ رواج شروع ہوا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ سنگل انٹری کی بجائے دول انٹری کریں اب سنگل انٹری سسٹم کے اندر عام طور پر دکاندار جو ہے وہ ایک دو کھاتے رکھتا ہے ایک کیش کھاتا ہوتا ہے اور دوسرا شاید ادھار کھاتا کہلائے گا یہ دو کھاتے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو ہو گئی بات سنگل انٹری یعنی ایک سائیڈ صرف اس بزنس ٹرانزیکشن کی اس بزنس دیل کی صرف ایک سائیڈ اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے باقی سائیڈ نہیں ریکارڈ کی جاتی یعنی ہم نے پیسے ادا کر دیئے یہ ریکارڈ ہو گیا ہم نے پیسے وصول کر کس کو ادا کیے گئے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا یہ سارا چیز جو ہے یہ سارا کام یہ صرف ڈبل انٹری بک کیپنگ کے تحت کیا جاتا ہے اب ڈبل انٹری کی بات کریں ہم ڈبل انٹری کا بیسک کانسپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن پہ یا تو ہم کوئی بینیفٹ فائدہ لے رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ہر ٹرانزیکشن میں یہ ہوتا ہے اگر ہمیں کسی چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو کسی اور شخص کو بھی اسی سے ریلیٹڈ یعنی اگر میں چیز خریدتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ پہنچا مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ جناب میرے پاس وہ مال آ گیا جس کو میں بیچ سکوں گا اور جس نے مجھ کو بیچا اس کو کیا فائدہ ہوا اس کو میں نے ادائیگی جو کرنی ہے اس کی سیل ہو گئی تو اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کی سیل ہو گئی مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے وہ مال اپنے پاس حاصل کر لیا مال کا حاصل کرنا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے اور اس مال کی ایک قیمت ہے سو اتنے رپے کا میں نے مال خریدا جو فائدہ میرا ہے کس سے خریدا جس نے وہ مال بنایا تو اگر تو میں نے اس کو کیش دے دیا اس کا فائدہ ہو گیا کہ کیش اس کو مل گیا تو یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں یہ ریکارڈ ہوں گی مال خریدنے کا ایکٹ اور پھر ادائیگی کا ایکٹ یہ دو الیدہ الیدہ ٹرانزیکشنز بن جاتی ہے اور اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے ابھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں جب ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے یعنی ریسیونگ افہ بینیفٹ اینڈ گیونگ افہ بینیفٹ اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جناب ٹھیک ہو گیا بھئی ہم وہ جو شیٹ لکھ رہے ہیں اس پہ بھی تو ہم یہی لکھ رہے ہیں نا کہ جی فلانے سے وصول کیا فلانے کو ادا کیا تو یار وہ لکھ تو لیا نا وہ فائدہ دونوں آگئے تو اس میں کون سے کوئی بہت بڑا فرق ہے اب یہی فرق سمجھائیں گے اور اسی فرق کے بارے میں بات کرتے چلیں گے اور اسی سے ڈیویلپ ہوگا کہ جو کمرشل اکاؤنٹنگ کا تمام سسٹم ہے وہ سسٹم ڈبل انٹری کی بیسز کے اوپر چکے رکھا جاتا ہے یعنی ہر ٹرانزیکشن کے دو ایسپیکٹس ہیں دو سائیڈس ہیں اگر میں نے سیل کی اور اس کے اگنس کیش ریسیو کیا تو میں نے کیش ریسیو کیا اور مال بیچا دو سائیڈس ہیں اگر میں نے مال بیچا اور پیسے وصول نہ کیے تو پھر مال بیچا still a benefit اور جو مجھے اس سے پیسے ملنے ہے وہ ہی میرا benefit ہے گو آج مجھے وہ وصول نہیں ہوگا ہم اس سنگل شیٹ آف ٹرانزیکشن پہ چلتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی explain کیا تھا کہ اس سنگل شیٹ سے ہم یہ نہیں پتہ کر سکتے ہاں شام کو بیٹھ جائے تو ہر ٹرانزیکشن کو دیکھیں ہر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کو دیکھیں کہ یہ ہم نے وصول کیے فلا بندے سے چائے کی پتی بیچنے کے لئے یہ پیسے ہم نے وصول کیے ہنڈے بیچنے کے لئے یہ پیسے وصول کیے مکھن بیچنے کے لئے یہ پیسے وصول کیے داند کا منجن بیچنے کے لئے بیچ کے یہ پیسے وصول کیے ہم نے جھاڑو بیچ کے تو ہر چیز کا پہلے علیدہ علیدہ ایک ہم کاغذ اٹھا لیں کہ جی اچھا اتنے پیسے عبدالنعیم سے آئے اتنے احمد شاہ سے آئے اتنے فلانے سے آئے اس حد میں یہ فلان چیز کے لیے آئے یہ فلان چیز کے لیے آئے تاکہ شام کو مجھے یہ پتا چلے کہ میں نے منجن کتنے بیچے میں نے چائے کے ڈبے کتنے بیچے میں نے دودھ کے پیکٹ کتنے بیچے میں نے جھاڑو کتنے بیچے ہر ایک مد کے اندر مجھے کتنے کتنے پیسے وصول ہوئے اگر سارے دن کے اندر میں نے منجن ایک بیچا اور پورے مہینے میں منجن میں نے ایک بیچا تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کاروباری آدمی اور انسان ہونے کے حیثیت سے کہ یار یہ منجن جو میں پانچ سو منجن ہر مہینے خرید لیتا ہوں اور یہ بکٹا مہینے میں ایک ہے تو مجھے رکھنے کی ضرورت بھی ہے کوئی میں کیوں اپنے پیسے جو اس میں لگائے جا رہا ہوں جبکہ یہ تو بکٹا ہی نہیں ہے مجھ سے شاید میں غلط منجن خرید رہا ہوں غلط ٹوٹ پیسٹ خرید رہا ہوں یا مجھے تعداد کم کر دینی چاہیے کیونکہ منجن استعمال کرنے والے کم رہ گئے ٹوٹ پیسٹ استعمال کرنے والے شاید زیادہ ہو گئے بلہ دودھ کی یہ برینڈ نہیں خرید نہیں وہ برینڈ ہونی چاہیے یہ دودھ برینڈ نہیں خریدتا کوئی یہ دہی کی برینڈ نہیں خریدتا کھلا دہی پسند کرتے ہیں بند ڈبے کا دہی پسند کرتے ہیں فلانا دودھ پسند کرتے ہیں فلانا نہیں کرتے تو بھائی میں یہ تجزیہ بھی تو مجھ کو کرنا ہے یہ میں کیسے کروں گا جب تک میں یہ تمام معاملات لکھوں گا نہیں پھر مجھے یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ جناب یہ تو میں نے پیسے نقد میں دے دیئے یہ پیسے میں نے چکا دیئے لوگوں کے لیکن ان سارے معاملات کا کیا ہوگا جہاں پہ پیسے کی ادائیے بھی نہیں ہوئیں اور کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا یا یہ مال میرے پاس آ گیا اس کا بھی کہیں حساب مجھے رکھ نہ اپنے تو یہ اب اس سنگل شیٹ سے اس ڈائری سے تو مجھے تمام چیزوں کی انفرمیشن نہیں مل سکتی سو اس شیٹ کو اس کاغذ کو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ اب میں کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ معاملہ تو صحیح سمجھ آ گیا کہ بھائی یہ بہت ساری چیزیں میں بیچ رہا ہوں اور ہر چیز کا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کتے پیسے اس کے آ رہے ہیں تو میں کاغذ اب بجائے صرف ایک کولم میں لکھنے کے کہ کیا وصول ہوا اور کیا پی آؤٹ ہوا کیا پیمنٹ ہوئی اب میں یہ کرتا ہوں کہ جی اس صفحے کے اوپر فوٹولر سے بیٹھ کے پندرہ لکیریں گھیج دیتا ہوں ان پندرہ لکیروں میں سے چھے لکیروں کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں آمدن ایک کولم جو ہے وہ چائے کے ڈبے کا ہے دوسرا کولم جو ہے وہ ٹوٹ پیس کا ہے تیسرا جارو کا ہے چوہتھا ڈبل ڈھوٹی کا ہے پانچ پا فلانی چیز کا ہے چھتی فلان چیز کا جو میں چیزیں بیچ رہا ہوں لیکن پرابلم تو میری یہ ہے کہ میں چھے چیزیں نہیں بیچ رہا میں ساٹھ چیزیں بیچ رہا ہوں میں چھے سو چیزیں بیچ رہا ہوں اتنے پرادکس میری دکان میں پڑے ہوئے ہیں تو اب میں چھے سو کولمز کہاں سے بنا ہوں ایک مزہ ہو گیا اسی طریقے سے جب میں پیمنٹس کی طرف آتا ہوں تو پیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ایک ہیٹ نہیں ہے پیمنٹ کا چیزیں بھی میں چھے سو اگر میں بیچ رہا ہوں تو چھے سو خرید بھی رہا ہوں گا وہ جو چھے سو چیزیں خرید رہا ہوں اب ہر ایک کی اگنسٹ میں کچھ آدائیگی روز کرتا ہوں تو اس طریقے سے اگر چھے سو میرے پاس چھے سو آئیٹمز میں نے بیچے ہیں تو ظاہر ہے کہ چھے سو لوگوں سے خریدے بھی ہیں یہ پچاس لوگوں سے خریدے ہیں بیس لوگوں سے تو وہ کولم جو ہے وہ اتنے ہی اس طرف بھی شو کروں گا اس کے علاوہ میرا بجلی کا خرچ بھی ہے ٹیلی فون کا خرچ بھی ہے دکان کے کرائے کا خرچ بھی ہے اور بہت سارے خرچیں تو ہر ایک کے کولم میں لہذا کتنے سارے کولمز میں بناوں گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو ان تمام مسئلوں کا کوئی حل ڈھونڈا ہوگا اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے اندر موجود ہے یہ حل جو ہے یہ کیا ہے یہ حل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اب وہی دو کاغذ ہم لے لیتے ہیں یہ کاغذ جو ہے سفید کاغذ جو ہے اس کاغذ کے اوپر ہم صرف وصولی لکھیں گے جو ہمیں کیش ریسیو ہو رہا ہے اور یہ جو سائیڈ ہے یا یہ کاغذ جو ہے یہ دوسرا کاغذ ہے یا ایک دوسری کتاب ہے اس میں صرف ہم پیمنٹس لکھیں گے جو ادائیگی ہم کر رہے ہیں اور اب چونکہ یہ پوری کتاب اس کے لیے ہے اس لیے اس میں ہم ساٹھ کاؤلم پچاس کاؤلم جتے بھی چاہتے ہیں کاؤلم برہ لے یا ہر صفحہ الہدہ الہدہ مقرر کر لے کہ جی کس چیز کی ادائیگی کا ہے کون سی چیز کی ادائیگی کا ہے اور اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی ایسا کر لے تو اس کتاب سے تو مجھے ساری آمدم مل جائے گی اور مختلف ہیڈز کے تحت مختلف مدوں میں مل جائے گی اسی طریقے سے اس کتاب سے بھی مجھے مختلف مدوں سے مدوں میں خرچہ جو کیا ہے میں نے وہ مجھے مل جائے گا ٹھیک ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دو کتابوں کو میں ایک کتاب میں کٹھا کر سکتا ہوں اب یہ کانسپٹ یہاں پہ آیا اور یہ بہت ایک پرانا کانسپٹ ہے جو کہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کیا ایک بیسک کانسپٹ ہے اور وہ کانسپٹ کہلاتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا اب یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا چیز ہوتے ہیں ان کو ہم ادائیگی اور ریسیٹ اور پیمنٹ کیوں نہیں کہہ دیتے صرف بھئی یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہو گیا بہل یہ کچھ لاتینی زبان کے الفاظ ہے اور چونکہ یہ تمام اکاؤنٹنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ شروع بھی اس طرف سے ہی ہوا تھا اس لیے وہی ٹرمز جو ہیں یا ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہم لے کر کے آگے چلتے ہیں اب اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ سسٹم کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیبٹ ہم ایک کتاب کے بائے ہاتھ کو کہتے ہیں جو چیز ہم وصول کریں وہ ہم بائے ہاتھ سے وصول کر رہے ہیں اور جو چیز کسی کو دے رہے یعنی پیمنٹ وہ ہم ڈائے ہاتھ سے دیتے ہیں تو ڈائے ہاتھ جو ہے وہ کریڈٹ کہلاتا ہے بائے ہاتھ ڈیبٹ کہلاتا ہے جہاں پہ بینفٹ دیا جا رہا ہے وہ سائیڈ کریڈٹ سائیڈ ہو گئی جہاں پہ بینفٹ ریسیو کیا جا رہا ہے اس سائیڈ کو ہم ڈیبٹ کہہ دیتے ہیں اب پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہر ٹرانزیکشن کی دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں یعنی اگر ہم کسی سے مال لے رہے ہیں مال لینے کا بینفٹ ہمیں مل رہا ہے تو وہ بائے ہاتھ پہ ریکارڈ ہوگا اور جس کو ہم نے اس مال کے عوض یا کیش پے کر دیا یا کیش پے کرنا ہے قائمدہ کی تاریخ میں اس کو ہم نے دینا ہے وہ بینفٹ تو وہ چیز جو ہے وہ دائے ہاتھ پہ کریڈٹ سائیڈ پہ جا کے ریکارڈ ہوگی ہر ٹرانزیکشن کا دو ایسپیکٹس ہونا سو ایک جگہ پہ ایک مد جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگی اور دوسرا دوسری مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی جب ہم دولوں سائیڈوں کو ریکارڈ کر لیں گے تو ہماری ٹرانزیکشن صحیح طریقے سے بک ہو جائے گی ہم نے پیمنٹ کی تو پیمنٹ بھی ریکارڈ ہو گئی اور اس پیمنٹ کے عوض ہم نے کیا وصول کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا جگر جگر ہمش fertی ڈیبیو ڈیبیت ڈیبیو 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 ڈیرف수를 ڈیبیو ڈیلیو ڈیبیو ڈید ڈیبیو س希望 اس بلونی شاہی وہ شیہی ملوں اور واقعی جیڈی ایڈیو شیہی این ایڈیو جیہی ڈیو ڈیو شیئی گی تو اس بات کو ہم یہاں پہ فی الوقت روکتے ہیں یہ کہکے کہ ہر رانزیکشن کی دو سائیڈز ہیں اور جب دونوں سائیڈز ریکارڈ ہوں گی تو جو ڈیبیٹ سائیڈ ہے بائی سائیڈ ہے وہ ہر وقت ڈائی سائیڈ کے برابر ہوگی یعنی اس بات کو تفصیل سے ہم پھر آگے اگلی لیکچر میں اس بات پہ آئیں گے واپس لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ٹرامزیکشن کی ڈبل انٹری سسٹم کے تحت دو سائیڈز ہیں ایک ڈیبیٹ سائیڈ اور ایک کریڈٹ سائیڈ اب میں آپ کو واپس لے جانا چاہوں گا اس بات پہ جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ کاروبار اور وہ فرد یا افراد جو کاروبار کو اون کرتے ہیں کاروبار کے مالک ہیں ان میں فرق ہے کیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ لاکھ روپیہ پانچ لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ کاروبار میں ڈالیں گے یہی سٹیٹمنٹ جو ہے اس بات کو آیا کرتی ہے واضح کرتی ہے کہ کاروبار کو ہم اپنے وجود سے کچھ مختلف تصور کرتے ہیں لہٰذا اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں اب کاروبار میں جس وقت پیسہ ایک شخص ڈال رہا ہے جو کہ میں ہوں جو مالک ہوں تو کاروبار پیسہ وصول کر رہا ہے کاروبار کی کتابوں میں اس پیسے کو جو میں اس کاروبار میں ڈال رہا ہوں اس میں آمد شوکی جائے گی ریسیٹ شوکی جائے گی اور وہ ریسیٹ جو ہے وہ ڈیبٹ سائٹ پہ ہوگی کیش ریسیب کر رہا ہوں کس سے ریسیب کر رہا ہوں کس سے وہ وصول کر رہا ہوں وہ میں ایک شخص سے کر رہا ہوں جو اس کاروبار کا مالک ہے تو کاروبار میں اس شخص کو کبھی نہ کبھی تو وہ پیسے جو اس نے اس کاروبار میں ڈالے ہیں وہ لٹانے ہیں چاہے وہ منافع کے ذریعے لٹانے ہیں یا کسی اور طریقے سے لٹائے گا تو صحیح کاروبار اور جزم وہ سرمایہ جو میں نے اس کاروبار میں ڈالا ہے وہ مجھ کو واپس ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہا جی جتا پیزہ میں لگایا تھا وہ مجھے واپس بھی ہو گیا اور اب میں اس کے اوپر کم آ رہا ہوں اب میرا کاروبار خود بخود چل رہا ہے سو کاروبار کے اندر اس سرمایے کی جو مالک لگا رہا ہے اس کاروبار میں اس کی آمد اور ساتھ میں یہ کہ یہ پیسہ کاروبار کے مالک سے وصول کیا گیا ہے دونوں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وصولی کیش کیش کے مد میں اور کس سے وہ پیسہ آیا سرمایہ ایک الیدہ مد سرمایہ کسی سے آیا جس کو وہ لوٹانا ہے لہٰذا اگر لائیبیلیٹی کا ڈیفینیشن یاد ہو کہ ہم نے جو پیسہ دینا ہے کسی کو کسی فیوچر ٹائم میں کسی فیوچر ڈیٹ پہ آئندہ کے وقت میں وہ کریڈٹ اور کیش وصولی وہ دیبٹ دونوں سائی نے بیلنس سو is equal to سو تو یہ ہو گئی ایک بڑی بیسک سی بات ڈبل انٹری بک کیپنگ سمجھانے کی اور یہ کونسپ کہ all debits must equal the total of all credits یہ یاد رکھی سو اب یہ پیسہ جو کاروبار میں مالک نے ڈالا یہ سرمایہ کاروبار کے پاس تو لاک روپیہ یہ دس لاک روپیہ یہ چتے بھی پیسے ڈالے وہ آگئے اب کاروبار اس کے ساتھ کیا کرے گا ظاہر کاروبار میں کو چلانے کے لیے دکان کی ضرورت پڑے گی تو دکان کا کرایا ادا کرنا پڑے گا اس میں دکان میں مال ڈالنے کے لیے کچھ پیسہ خرج کرنا پڑے گا تو جو سرمایہ آیا اور جو کیش کو ہم نے ڈیویٹ سائیڈ پہ لکھا اس کیش میں اب کمی واقعہ ہوئتی جائے گی اور اس وہ جو کمی ہے اس کی عوض ہم نے کچھ اقدام اٹھائے ہوں گے یعنی کہ ہم نے کرایا ادا کیا ہم نے دکان میں جو چیزیں بیچنی ہے وہ مال خریدا اس کی ادایگی شاید کی ہو اسی طریقے سے اس میں کوئی دکان میں شلوز لگیں گے کوئی الماریا رکھی جائیں گی وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سامان کو رکھنے کے لیے وہ لگائی جائیں گی شاید گھاک کے بیٹنے کی کوئی جگہ بھی ہو شو کیس ہوگا کوئی کوئی اور اس قسم کی چیزیں تو یہ تمام چیزوں پر پیسہ خرچ ہوگا اور وہ پیسہ اسی سرمائے میں سے اسی کیش میں سے جو کہ کاروبار میں آگیا اس میں سے خرچ ہوگا کیش آہستہ آہستہ کم ہوگا اور اس کے عوض آپ کے پاس مال میں مال ہوگا بیچنے کے لیے اس کے عوض آپ نے دکان کا کرایا ایک ماہ کا دے دیا اس کے عوض آپ نے کچھ شوکیس بنائے کچھ دو کرسیاں خرید لیں اور اس قسم کی چیزیں کوئی لائٹیں لگوائیں کچھ اور کیا تو یہ تمام پیسہ آپ نے مختلف چیزوں پر خرچ کیا اس تمام پیسے کو خرچ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اس سے ہی آمدن اس کاروبار کی ہوگی اور اس آمدن سے ہی وہ سرمایہ جو آپ نے لگایا ہے اس کا آہستہ آہستہ اس کی ری پیونٹ شروع ہوگی یہ اس قسم کی باتی ہے کہ جی اگر میں فرض کیجئے آپ کو ایک ہزار روپیہ دیتا ہوں اس ایک کھانا کھا لیں گے دوستوں کے ساتھ چائے پی لیں گے اب یہ تمام جو ٹرانزیکشنز کیے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیش کم ہوتا گیا اور دوسری کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں اور کچھ چیزوں سے آپ نے وقتی فائدہ یا استفادہ حاصل کیا مثال کے طور پہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا یا چائے پی تو اس سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو گیا لیکن اگر آپ نے کتاب خریدی تو کتاب تو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی اور اس کتاب سے آپ کو آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں کافی عرصے تک پڑھ دوسروں کو پڑھا سکتے دوسروں کو پڑھنے کے لئے دے سکتے ہیں تو اس کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے تو وہ ریکٹ سے آپ بیڈ منٹن کھیل سکتے ہیں اور بہت عرصہ کھیل سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں جن سے فائدہ بہت عرصے تک ہمیں حاصل ہو سکتا ہے زمین ہے بلڈنگ ہے فیکٹری ہے اس کی بلڈنگ ہے مشینری ہے ٹرانسپورٹ ہے گاڑیا ہے یہ تمام چیزیں اس قسم کی جو ہے ان کو ہم ایسٹس کہتے ہیں ایسٹس کے بھی اقسام ہوتے ہیں لیکن ان کی بات ہم آئندہ کریں گے اس وقت تک تو مالک کاروبار میں لگائے گا وہ سرمایہ کاروبار آگے کاروبار چلانے کے لیے خرچ کرے گا تو وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں جن سے فائدہ ایک کافی دیر تک ملے گا وہ ایسٹس کہلاتی ہیں اور اس کی ریکارڈنگ ہم نے کی ہم نے وہ جو خرچ ہوا کھانے کے اوپر اس کی بھی ریکارڈنگ کی سرمایہ کس سے آیا اس کی بھی ریکارڈنگ کی یعنی یہ تمام چیزوں کی ریکارڈنگ کس سے آیا کتنا آیا دونوں سائیڈیں ریکارڈ کر لی کیش ریسیب کتنا ہوا کس سے ریسیب ہوا یہ دونوں سائیڈیں ہو گئیں ہم نے کیش کس پہ خرچ کیا کیش میں کمی کیسے ہوگی جب ہم اس کو آدائیگی کی سائیڈ پہ لکھیں گے رائٹ سائیڈ پہ لکھیں گے کریٹ سائیڈ پہ لکھیں گے تو وہ آدائیگی رائٹ سائیڈ جو ہے وہ منس کریں گے ہم لیفٹ سائیڈ سے تمہارے پاس بیلنس کیش رہ جائے گا وہ بیلنس کیش جو ہے وہ ہمارے پاس رہا اس کے ساتھ ہم نے وہ کیش کس چیز پہ خرچ کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا کہ جی بیلنس کا ریکٹ خریدا تو ایک ایسٹ کریئٹ ہو گیا ہم نے ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا تو ایک ایک ایکسپنس ہو گیا ریونیو ایکسپنس ہو گیا کیونکہ اس سے وقتی فائدہ ہوا اس کا پرولانڈ فائدہ کوئی نہیں بہت دیر تک فائدہ کوئی نہیں اس کا وقتی طور پر فائدہ ہو تو ہر ٹرانزیکشن کی یعنی پیسے کی آمد کے دو سائٹس اور پیسے کے اخراج یا خرش گا کے بھی دو سائٹس وہ ہم نے ریکارڈ کر لی ہے ہر وقت ہماری کتاب ہمارا ریکارڈ بیلنس اس سے ذرا آگے چلے جائیے کہ صاحب ہم نے کسی سے کوئی چیز ادھار پہ لی اس کے پیسے ہم نے کیش میں نہیں ادا کیے سو کیش اگر میرے پاس اس وقت بیس ہزار یا پچیس ہزار روپیہ رہ گیا تو وہ تو اپنی جگہ پہ ویسا ہی ہے لیکن میرے پاس جو بیچنے کا مال ہے جو کہ پہلے جس پہ میں نے پچاس ہزار روپے اصرف کیا تھا اب وہ پچاس ہزار کے کیش مال کے علاوہ میرے پاس پچاس ہزار روپے کا اور مال بھی ہے ٹوٹل مال میرے پاس بیچنے کے لیے لاکھ روپے کا وہ پچاس ہزار روپے کا مال اڈیشنل جو ہے میرے پاس وہ میں نے ادھار ایسیٹ جو میرا مال ہے جو میں نے بیچنا ہے وہ بڑھ گیا پچاس ہزار سے لاکھ روپے کا ہو گیا اور اس کے اگینسٹ مجھ کو ابھی ادائیگی کرنی ہے تو جس کو میں نے وہ پیسے ادا کرنے ہے اس کے اکاؤنٹ کو اس مد کو میں کریڈٹ کر دوں گا کہ جی لائیبیلیٹی ریکارڈ کر دوں گا تو صاحب جب پیسہ خرچ ہو تو کوئی ایسیٹ میں ریڈکشن ہوگی یا ایسیٹ کریئٹ ہوگا جب ایسیٹ میں انکریز ہوگی تو یا تو کیش میں ریڈکشن ہوگی یا لائیبیلیٹی ریکارڈ ہوگی اب یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ باتیں جو ہے یہ آئندہ انہی پہ ہم نے کام کو بیلڈ اپ کرنا ہے سو آج کے لیکچر میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی ہم نے شروع کیا بات اپنی کے دبل انٹری کیا ہوتی ہے سنگل انٹری اور دبل انٹری میں فرق کیا ہوتا ہے ایسیٹ کیا چیز ہوتی ہے بیالنسٹ ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک ٹرانزاکشن کی دو سائیڈ ہوتی ہیں ٹیویٹ سائیڈ ہوتی ہے ایک کریڈ سائیڈ ہوتی ہے جب ہم بینفٹ ریسیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سائیڈ اس کی جو ہے اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی کس سے بینفٹ حاصل ہوا تو یہ تمام در جیزیں ہمیں یاد رکھ نہیں کیونکہ یہ بیسک کانسپٹس ہیں اکاؤنٹنگ کے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہی سے آگے چلیں گے شکریہ